شروع کرتے ہیں اسی بے برکت نام سے جو نحید مہربان اور رحم والا ہے جو ہمارے دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے دوستو میں زاہد رفیق اور میری طرف سے آپ دوستو کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کیسے مزاج ہیں مجھے امید ہے آپ دوستو کے مزاج بہت اچھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ دوستو کے مزاج بالکل اچھے ہی رکھے ماشاءاللہ سے آپ دوستو کو خوبصورت اور کوالڈی والے جانور دکھاتے ہیں آج بھی جو آپ کو جانور دکھایا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے پیور نیلی بار کی یہ جوٹی پہلا سوئی ساتھ میں کٹا اس کی ہمچوائی کرنے لگے ہیں ماشاءاللہ سے بلکل تازہ سوئی یہ جوٹی ہے سینگ دیکھیں آنکھیں بلیک سینگ بلکل سار کے اوپر ماشاءاللہ سے خوبصورت چہرہ گردن لمبی قد و کامت کے لحاظ سے بہت ہی اچھا جانور اور آج جو یہ جوٹی دکھا رہے ہیں یہ بھی خوبصورت اور کوالڈی والی ہی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کٹا بلکل تازہ سوئی اور اس کی ہمچوائی کرتے ہیں اور آپ کو تھان وغیرہ اس کی چیک کرواتے ہیں خوبصورت تھان خوبصورت جانور چیک کریں تو لوکیشن ہماری ہے آرہ والا آرہ والا سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا فارم دوستو کو جانور دکھاتے رہتے ہیں ہمیشہ اور آج بھی دکھا رہے ہیں خوبصورت اور کوالڈی والے جانور ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ہر قسم کے جانور بکریاں گائے بچڑے کٹے کٹیاں ہر چیز جانور جو ہیں وہ تقریبا ہر قسم کا جانور یہاں پر موجود ہوتا ہے تو اسی حساب سے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جوٹی اس کی چوائی کرنے لگے ہیں اور دودھ بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کٹا دیکھیں کیسے خوراک کھا رہا ہے ابھی سے اس کو ہم نے لگایا ہوا ہے اور ماشاءاللہ اچھی یہ خوراک کھائے گا تو اچھا بن جائے گا اور مزید آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اور جانور بھی بہت خوبصورت ہے جوٹی بھی ماشاءاللہ کمال کی ہے تو ابھی دودھ بھی اس نے بڑھانا ہے ابھی صرف آپ کو اس کے تھان وگرہ چیک کروانے ہیں کہ کس طرح یہ دودھ دے لی ہے اور تھان بلکل صاف ہیں کلیر ہیں اور تھانوں کی داریں کیسی ہیں ماشاءاللہ سے بہترین بندہ بھی ہمارا انجان ہے جو چوائی کرنے لگا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے یہ آپ کو چوائی جو ہے وہ دکھائی جائے ماشاءاللہ جوٹی کو دیکھیں کوئی پیار نہیں باندھیں نہ آگے والے باندھیں نہ پیچھے والے باندھیں ماشاءاللہ تھان دیکھیں خوبصورت داریں چیک کریں پیچھے والے تھانوں کی بھی اور آگے والے تھانوں کی بھی ماشاءاللہ کوئی چھٹا فوار کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ ماشاءاللہ سے بالکل ساف ستری تھان اور ساف ستری جوٹی جو کہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہترین جانور ہے اور آستہ آستہ اس نے اسی طرح دودھ بڑھانا ہے اور جوٹی کی قدو کامت دیکھیں اور اس کا جسہ اور پٹھا دیکھیں ماشاءاللہ ابھی چار دان ہے موز سے چار دان ہوئی ہے اور بہترین جانوروں میں سے ایک جانور ہے چیک کریں اس کی اس کا سائز اس کی ہائٹ اس کی لمبائی چڑائی میں سائز اور اس کی ہر چیز اور اس کی چوائی دیکھیں کیسے ہو رہی ہے بہترین جانور آرام سے کھڑا ہونے والا کسی قسم کا کوئی ڈاؤڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے ماشاءاللہ کٹا اور جوٹی دونوں دیکھیں کتنے خوبصور جانور ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری طرف دیکھ رہی ہے بلکل بہترین جانوروں میں سے ایک جانور بے شک اس کے داریں بھی اس کو لگائیں تو یہ داریں بھی لیتی ہے یہ ہے میار ہمارے علاقے کی پہچان نیلی بار نیلی بار کے یہ جانور جو آپ کو دکھائے جاتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں نیلی بار ہمارا علاقہ ہمارے علاقے کی پہچان آرخ والا کی شان نیلی بار کی جوٹیاں اور نیلی بار کی بھینسیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں علاقے کے حساب سے ہمارے پاس جانور موجود ہوتے ہیں بہترین جانور اور کوالٹی اور میار کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کو جانور دکھائے جاتے ہیں تو دوستو ویڈیو ضرور دیکھیں اور دوستو تک ضرور یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ آپ دوست اور یا دوسرے دوست جو جانور لینے مالے ہیں وہ جانور کو لینے کے لیے ہمارے پاس پہنچیں اور یہاں پر آ کے جانور دیکھیں اگر کوئی دوست آن لین بھی لینا چاہے تو ساری ڈیٹیل جانور کی آپ کو بتائی اور دکھائی بھی جاتی ہے آپ اس ڈیٹیل کو دیکھتے ہوئے جانور جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کی پرائیس جو ہے وہ بلکل بھی جو اس کی پرائیس ہے وہ ایسی ہے کہ نیاب چیز ہے اس کی پرائیس جتنی بھی راکھتیں وہ کم ہے لیکن چار لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے کوئی بھی دوست اگر اس کو پسند کرے لینے کے لیے کال کر سکتا ہے ڈیمانڈ اس کی چار لاکھ ہے کمی پیشی ہو جائے گی ماشاءاللہ سے اچھی جوٹی ہے خوبصورت ہے کسی قسم کا اس میں ڈاؤٹ یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تھن دیکھیں کیسے خوبصورت تھن اور تھنوں کا فاصلہ بھی بہترین ہے ہوانہ بھی بہترین ہے اور چوائی بھی بہترین طریقے سے ہو رہی ہے تو یہ ہوتا ہے میار جو ہمارے علاقے کی پہچان نیلی بار جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں بہترین جانور اور کوالٹی کے حساب سے بھی بہترین ہے اور ہر جگہ سے اور ہر طرح سے یہ خوبصورت جانور ہے جتنی بھی طریف کی جائے اتنی ہی کم ہے اور یہ چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے بنائی گئی ہوتی ہیں اور ان چیزوں کی جتنی بھی طریف کریں وہ کم ہوتی ہے باقی آپ دوست ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں خوبصورت جانور اور خوبصورت اور کوالٹی کے لحاظ سے بہترین تو اسی طرح یہ جانور جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے آرح والا لوکیشن ہے آرح والا سے دس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمارا فام مجود ہے کوئی بھی دوست جہاں پہ آگے جانور لے سکتا ہے چیک کریں ماشاءاللہ چوائی بہترین طریقے سے ہو رہی ہے اور دودھ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے اس کا تمہارا جو بندہ تھوڑا سا میرے پاس وہ گوال والا نہیں ہے لڑکا صرف آپ کو تھان وغیرہ چیک کروانے ہیں تاکہ آپ دوستوں کو کوئی ڈاؤڈ مسئلہ نہ ہو اگر گوال والا کوئی دوستو یا لڑکا ہوگا اگلے تھانوں چھو اگر کوئی گوال والا لڑکا ہوتا تو اس نے ابھی تک یہ بالٹی اسی دودھ سے فل کر دینی تھی تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھانہ آپ کو چیک کروائے جا رہے ہیں صرف تھانی ماشاءاللہ جوٹی کا جو دودھ ہے وہ دس لیٹر دونوں ٹیموں کا جو حاضر موقع پہ دودھ ہے وہ دس لیٹر ہے کنفرم دودھ ہے اور اس کے بعد جو ہے ابھی دودھ اس نے بڑھانا بھی ہے اور خوراک بھی اس کو ابھی شروع کی ہے کیونکہ پہلے خوراک بہت کم دی گئی ہے کیونکہ تازہ تازہ جانور جو ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ خوراک نہیں دیتے تو آستہ آستہ اس کو خوراک سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی خوراک جو ہے ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے انشاءاللہ دودھ یہ بڑھاتی جائے گی یہ رام سے بارہ تیرہ لٹر تک پہلے صبح میں دودھ دے گی تو اس طرح جو دودھ ماشاءاللہ سے بارہ تیرہ لٹر پہلے صبح میں دے وہ جانور بہت بہترین اور اچھا ہوتا ہے کوالٹی والا بھی ہوتا ہے بہترین بھی ہوتا ہے اور اگلے صبح میں وہ رام سے اٹھارہ ستارہ لٹر بیس لٹر دودھ دیتا ہے چولا کی جوانمو گیا تھا ماشاءاللہ چوائیہ آپ دوستوں کے سامنے کری جا رہے ہیں اس لئے تھوڑا سا میں نے روکا بھی تھا ویڈیو میں کیونکہ بندہ تھوڑا انجان ہے آستہ آستہ چوائیہ کر رہے ہیں لیکن چوائی ماشاءاللہ رام سے کھڑیوں کے کروا رہی ہے کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ماشاءاللہ بہترین جانور ہے کٹا دیکھیں کتنا خوبصورت کٹا ماشاءاللہ سے آجے والے تھان جو ہیں ہم شروع سے کٹے کو ہی دے رہے ہیں اور دونوں تھان جو ہے وہ کٹا پی رہے ہیں آجے تھوڑے سے ہم نے وہ چوائی کی ہے وہ بھی چیک کروانے کے لیے باقی ابھی بھی پیچھے والے تھانوں سے ہی چوائی کر رہے ہیں آگے والے تھان ویسے ہی ہیں وہ چھوڑے ہو گئے ہیں کٹے کے لیے نہیں آگے ہوننا چوئی بس پیچھے والے تھان صاف کر کے تو ہم نے آگے والے پھر کٹے کو چھوڑ دینے ہیں ماشاءاللہ جوٹی کے نیچے دودھ آرام سے دس لٹر آرام سے ہے دیکھیں اوپر کیسے جاگ بھی آ رہی ہے اور ماشاءاللہ چوائی ہو رہی ہے اور ہوانہ کیسے خالی ہو گیا ہے اسی طرح یہ جانور خوبصورت بھی ہے اور دودھ والا بھی ہے تو انجان لڑکوں سے یہ چوائی کروائی گئی ہے پھر بھی ماشاءاللہ جوٹی نے اتنا ٹائم لیا ہے آٹھ منٹ سے نو منٹ کی ویڈیو بھی ہو گیا ہے اور میں نے ایک دو منٹ روکی بھی تھی تاکہ چوائی جلدی بھی ہو جائے ویڈیو لمبی نہ ہو لیکن پھر بھی جو ماشاءاللہ دیکھیں جوٹی کا کمال کے کتنا دودھ اس نے بالٹی جو ہے اس میں چھے لٹر دودھ ڈالا ڈالتا ہے تو نزدیک ہو گئی ہے بالکل ابھی ہوانے میں دودھ کافی سارا باقی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں چھڑی تھا یہ دیکھیں چو چو ماشاءاللہ ابھی دودھ باقی ہے شابہ شابہ اکھا سکھا چوہ دے تو ماشاءاللہ چوائی جو ہے اگر گوال والا لڑکا ہوتا تو ابھی تک جوٹی کا جو ہوانہ کھالی ہو جانا تھا اور بالٹی بھی فول کر دی نہیں تھی تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ پسند کریں گے کیونکہ انجان سے بھی جوٹی ماشاءاللہ چوائی کیسے کروا رہی ہے اور اتنی دیر کھڑے ہونا یہ حمد کی بات ہے جوٹی کی بھی اور چوائی کرنے والی کی بھی حمد ہے کہ ابھی تک وہ چوائی کری جا رہا ہے تو ماشاءاللہ سے بہترین چیز ہے دوستو لینے والی خوبصورت اچھے پٹھے اور اچھے جسے والی ماشاءاللہ دیکھیں آرام سے کھڑی ہو کے چوائی کروا رہی ہے اور اس امید پر ہے کہ جتنی جلدی چوائی میری ہو جائے اتنی بہتر ہے تو دوستو ویڈیو لمبی کرنے کا فیدہ نہیں ہے آپ دوستو نے ہر چیز دیکھ لیئے دودھ بھی دیکھ لیئے اور مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ پسند کریں گے اور دودھ کا اندازہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے نکل بھی آیا ہے اور مزید میں نے بتا بھی دیا ہے میں نے کوئی بارہ لیٹر چودہ لیٹر اٹھارہ لیٹر نہیں کہا صرف دودھ اس کا جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے تو آپ کو صرف بتایا یہی گیا ہے کہ یہ دس لیٹر دودھ دے رہی ہے اور چار لاکھ اس کی ڈمانڈ ہے اگر کسی دوست کو پسند آئے تو وہ ضرور رابطہ کریں دے جازت پاکستان زندہ بات